لہور ہائی کورٹ اور عمران خان کا رمیز چیرمن پیٹے عمران خان ویسے تو بہت سے لوگوں کی فیورٹ ہیں جن میں ریٹائر جنرلز اور ججز شامل ہیں لیکن حضر افسران میں بھی ان کے چانے والوں کی کمی نہیں یہی وجہ ہے کہ پچھلے تین دن کے دوران لہور ہائی کورٹ سے عمران خان کو جس طرح کا ریلیف ملا ہے اس سے خاص تاثر ابر کر سامنے آیا ہے کہ شاید کسی سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے تو شاید کسی سلامباد کی سیشن عدالت میں جرے سمات ہے اور اسی کیس میں متدد عدم حاضریوں کے بعد عمران خان کے خلاف نقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہوئے کہ انہیں گرفتار کر کے عدالت پیش کیا جائے انہیں وارنز کی تکمیل کے لیے اسلامباد پلیس لاہور پلیس کے ساتھ زمان پارک پہنچیں دن پر پتھراؤ کیا گیا اور پٹرول بمپ پھینکے گئے گرفتاری کی کاروائی اپریشن میں بدل گئی مگر عمران خان ایک قنون فسند شہری کے طور پر زمان پارک میں اپنے بینکر سے باہر نہیں نکلے حالات کنٹرول سے باہر ہوئے پی ٹی اے نے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ سے رابطہ کیا لیکن وہاں سے جواب نہ ملنے پر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا لاہور ہائی کورٹ عمران خان کو گرفتاری دینے کا حکم دینے کے بجائے اپریشن روکنے کا حکم دیا اور جس تندار سے اپریشن رکھوایا گیا اس نے بھی بے شمار سوارات اٹھائے عدالت میں پہلے اگلے دس بجے تک کورٹیشن رکھوایا اس کی سماعت دوبارہ اگلے دن تک ملتوی کر دی اس دوران پی ٹی اے نے گلگت اور کیپی کیسے کارکنوں کی بڑی کھیب زمان پارک منگوالی اور یوں لگنے لگا جیسے زمان پارک اسلامباد کی لال محجد کا تاثر دینے لگا ہے کیپی کیسے لائے جانے والے افراد میں کلدم تنظیموں کے کارکن بھی دیکھے گئے جن میں سب سے بڑا نام اکوال خان کا سامنے آیا اکوال خان طریقہ نفاذ شریعت محمدی کے سرگرم رکن اور ملا فضل اللہ کے قریبی ساتھی تھے عدالت کا ایسے درجہ مل سے پاکستان کے قنون پسند شہریوں میں شروع اٹھا کہ عدالت غیر مملی طور پر عمران خان کا ساتھ دے رہی ہے تاکہ وہ اپنے لوگ اکٹھے کر سکیں یہ سوال بٹھایا گیا کہ ایک عدالت کے ورنس کی تکمیل پر کاروائی کو دوسری عدالت کیسے روک سکتی ہے لاؤر آئیکارڈ میں اس معاملے کی تین سماتے ہوئیں اور ہر مطبع عدالت کی طرف سے جیرمن پی ٹی ایک کو غیر مملی دیا دینے کا تاثر ابرہ کسی بھی موقع پر عدالت کی طرف سے عمران خان سے یہ سوال نہیں کیا گیا کہ وہ یا ان کے کارکن قنون پر عمل درامت میں رکاوٹ کیوں بن رہے ہیں اس کے برقص عدالت نے آجی پلیس کو حکم دیا کہ طریقہ انصاف کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر تفصیلات طے کر لیں عدالت کے اس حکم پر سوشل میڈیا میں شور اٹھا کہ عدالت پلیس کو کس طرح یہ حکم دے سکتی ہے کہ ملزم کے ساتھ بیٹھ کر گرفتاری کی معاملات طے کر لیں معاملات کو نمٹھاتے ہوئے عدالت نے ایک سماعت کے دوران نو کیسز میں مران خان کی حفاظتی زمانت منظور کر لی اور بعض داموں کے مطابق کسی بھی صبح میں مران خان کو گرفتار کرنے سے بھی روک دیا دوسری طرف اسلام آدھائی کورٹ وارنڈ کی منسوکی کے لیے پی ٹی اے کی درخواست پر اسلام آدھائی کورٹ نے مطلقہ سیشن جاز سے رجوع کرنے کا حکم دیا تو سیشن عدالت نے وارنڈ منسوکی کی درخواست مسلط کرتے ہوئے مران خان کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم ایک بار پھر دیا تاہم اس حکم کی رہا میں لاہور آئی کورٹ رکاوٹ بن کر کھڑی رہی اور پلیس کو کسی بھی قسم کی کاروائے کرنے سے روکے رکھا تاہم عدالت یہ بھی کہتی رہی کہ ہم نے مران خان کو گرفتاری سے نہیں روکا لاہور آئی کورٹ کی مران خان کے لیے اس غیر مملی طرز عمل نے پورے عدالتی نظام پر کئی سوال کھڑے کر دی ہیں اس سے پہلے سپریم کورٹ کے بارے میں بھی ایسے ہی سوال اٹھائے گئے تھے